مکھے منتری یوگی آدیتنات نے گورکھنات مندر میں جنتا دربار لگایا اس دوران مکھے منتری نے جنتا دربار میں پانسو فریادیوں کے فریاد کو سنا مکھے منتری نے جنتا درسن میں آئے لوگوں سے ملاقات کی اتمنان سے ان کی سمسیائیں سنی اور ادھکاریوں کو اندردیسد کیا کہ جن سمسیائوں کا سامدھان سگرتہ سے کیا جائے اس میں کسی بھی طرح کی ستھلتا یا لپروہی نہیں ہونی چاہیے ہر سمسیائے کا نستارڑ گھڑوطہ پوڑ پاردرشی اور سنتوشتی پرک ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ جنتا کی ہر پیڑا کا نیوارڑ سرکار کی پرمک پراثمکتہ ہے انہوں نے سب کو آسوست کیا کہ ان کے رہتے کسی کے ساتھ انیاں نہیں ہونے پائے گا سب کے پراثنہ پتروں کو سمبندیت ادھکاریوں کو سندربیت کرتے ہوئے توریت نستارڑ کا نردیشت دینے کے ساتھ لوگوں کو بھروسہ دلائیا کہ سرکار ہر پیڑت کی سمسیہ کا سامدھان کرانے کے لیے درد سنکلپت ہے انہوں نے ادھکاریوں کو یہ بھی ہدایت دی کہ کسی کی جمین پر عوید قبضہ کرنے والے کمجوروں کو اجڑنے والے کسی بھی صورت میں بکش سے نہ جائیں ان کے خلاف کڑی کانونی کاروائی کی جائے مکہ منتری کے سمکش جنتہ درسن میں کئی لوگ علاج کے لیے آرثک سہیتہ کی گوہار لے کر پہنچے تھے سی ایم یوگی نے انہیں آسوست کیا کہ سرکار علاج کے لیے بھرپور مدد کرے گی ان کے پراثنہ پتروں کو ادھکاریوں کو ہستگت کرتے ہوئے مکہ منتری نے نردیشت کیا کہ علاج سے جڑی اسٹی میٹ کی پرکریہ کو جل سے جل پور کرا کر ساسن میں اپلبد کرائے جائے راجسوہ پولیس سے جڑے ماملوں کو انہوں نے پوری پاردرسیتہ وہ نسپسچتہ کے ساتھ نستاریت کرنے کا نردیش دیتے ہوئے کہا کہ کسی کے ساتھ بھی نائنصافی نہیں ہونی چاہیے ہر پیڑیت کے ساتھ سمویندن سلطہ بیوہار اپناتے ہوئے ان کی مدد کی جائے اس اوسر پر جلہ دھکاری کرشنا کروڑیس کین تھانے پر تھانہ دیکچ رندھر مشرا کی ادھشتہ میں تھانہ سمدھان دیوس کا اوجن کیا گیا اس دوران تھانہ دیکچ رندھر مشرا نے تھانہ سمدھان دیوس میں آئے فریادیوں کے سمسیاں کو بارکی سے سنا جس میں ادھکتر ماملے بھومی بیواد وہ پولیس سے سمبندیت آئے تھے جس کے نستاریت کے لیے پولیس وہ راجسوہ کی ٹیم بنا کر موقع کا نردیش دیئے انہوں نے کہا کہ ناغریکوں کے سمسیاں کا نستاریت کرنا ہی ہماری پہلی پراتھ مکتا ہے گورکپور ویف سیدیالے کے سماج ساسٹر بھواگ میں راشتری سیمینار کا اوجن کیا گیا اس دوران مکھی ہتھیتی کے روپ میں صدر سانسد روی کسن پہنچے جس کے سمبند میں صدر سانسد روی کسن نے بتایا کہ یہ بہت اچھا سنگوشتی تھا جس میں سبھی ادھیاپک و ادھیاپکا سہیت اچھاتر و اچھاترائیں اپستیت تھے چھاتروں کو بتایا گیا کہ وہ کمپٹیشن کی تیاری کریں کیونکہ جب آپ کے بیش پرتیس پردہ رہے گا تب آپ کو اچھا کرنی کی پرڑا ملے گی انہوں نے کہا کہ چھاتروں کے گارجین چھاتروں کو اچھی سکچا دیں کیونکہ ہمارے برین میں بہت شکتیاں ہیں ہمیں نیرنتر آگے بڑھتے رہنا چاہیے اپنے آپ کو ہمیشہ اپگریڈ کرتے رہنا چاہیے لاز ہمارے Stephan dziede جس نے کس نے دیکھا constant یہ لاز ہمارے بڑھتے رہے فکرگو کا عرق بڑھتے رہے عمال اندر آگے اور آپ الڈی م thànhا بانا کریں جو ویڈک کرسک یہ سب حران، نمبر اون اس وجہ، اسان ویڈک کار ہے جو تکینا ہوں بھی انڈ silent ویڈک کرنے اور انڈ Perfect. کو ویڈک کر رہا ہے وہ لوک وچے فرشترونک کے بارے اور انڈا ہوئی ہے گل پہ لوگ کے پالے کیا اور دیکھے پہ مت Vielleicht چھتے ہوگی مجھے زیادہ بھی 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 ہائیں ایڈوکرت Gl 짓ھ دکھارا ج Conference امانداری Create جب جلس یک زین پیشتائی ایک los پیشتائی ایک بھی hastوارک اور جایس ہم见د میینے یا فیصل Pixجم سان kg جب اس فر کچھ موسیقی 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 کے ادھار پر نستارڑ کیا جاتا ہے اسی کرم میں پاریوارک نیائلے میں فری ٹرائل میں پانچ بیٹھ کے ہوئی ہیں جس میں کاؤنسلر کے دوارہ پچھکاروں سے باچت کی گئی جس میں سفلتہ پرابت ہوئی ہے اس کے علاوہ نیائلے میں مقدمہ داخل کرنے سے پہلے جیلا ویدک سچیو کو ایک پیڑت پچھ کے دوارہ پراثنہ پتر دیا جاتا ہے جس کو ہم لوگ پری لیٹیگیشن واد کے روپ میں لیتے ہیں اور کاؤنسلر کے دوارہ دونوں پچھکاروں کے ساتھ بات کر کے نستارڑ کیا جاتا ہے جس سے یدی کوئی ماملہ نیائلے میں آئے اس سے پہلے ہی اس کا نستارڑ کر دیا جاتا ہے جس کو دیکھتے ہوئے راشتری لوگ عدالت میں کل 29 جڑوں کو پاریوارک نیائلے میں آپسی صلح سمجھوتے کے آدھار پر ویدہ کروا کر گھر بھیجا گیا ہے انہوں نے کہا کہ نیائلے کا ہمیشہ پریاس رہتا ہے کہ کوئی بھی پاریوار ٹوٹے نہ اس لئے ہم لوگ کاؤنسلنگ کرواتے ہیں جس سے دونوں پچھوں کو سمجھا کر ماملے کا نستارڑ کروایا جا سکے اس سماندھ میں گھرکوڑ نیائلے سے بات کرتے ہوئے پاریوارک نیائلے کے موکھ ہی نیائی دیس راجشور شکلا نے کہا دیکھیں میں پہلے بتانا چاہوں گا کہ میں راشتر شکلا پرنسپل جن فیملی کورٹ گھرکوڑ ہوں سالسہ کے نردیسن میں جو ہے آج راشتری لوگ عدالت کا آئیوجن کیا گیا ہے جس میں ہمارے ہم فیملی کورٹ میں پری ٹائل کی بھی بات ہوتی ہے تو پانچ پری ٹائل کی بیٹھکیں ہوئی ہیں اور اس میں ہمارے کاؤنسلرز ہوتے ہیں جو کی پکشکاروں سے بات چیت کر کے ان کے بیچ میں سمجھوتا وارتہ کرانے کا پیاس کرتے ہیں اس میں سپلتا بھی ملتی ہے تو اس کے تحت ہمارے ہم پانچ پری ٹائل کی بیٹھکیں ہوئی ہیں اس کے علاوہ ایک بیوستہ جو ہے جیلا ویدی سیوہ پرادی کرنڈ کی ہے کہ نیائیالے میں مقدمہ داخل کرنے کے پہلے کوئی بھی بیقتی جو ہے جو پیڑی تھے کہیں سے تو وہ اپنا ایک پراتھنا پتر دیتا ہے سچیو کو اس کو ہم لوگ پری لیٹی گیشن واد کے روپ میں لے لیتے ہیں اس میں بھی بکشی کو نوٹیز دے کر کے پھر میڈیٹرز کے مادیم سے ہے اس میں بینچ ہوتی ہے اس میں ہم بھی ہوتے ہیں ہمارے اور عدھکاری ہوتے ہیں الگ الگ بینچ بنی ہے تو یہ لوگ جو ہے اس میں پکشکاروں سے وادتہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی معاملہ نیائیال میں آئے اس کے پہلے ہی اس کو نشتاریت کر دے جائے تو ایسے آج کی تاریخ میں جو ہے کھل جو ہے بیس معاملے تو ہمارے کورٹ میں رہے ہیں جس میں پکشکار ساتھ ساتھ جانے کے لیے سامت ہوئے ہمارے میڈیٹرز نے بہت پریاج کیا اور وہ ساتھ آج بھی داہو کر کے گئے ہیں ساتھ معاملے ہیں سیکنڈ ایڈیسنل پرنسپل جج فیملی کورٹ میں اور دو معاملے جو ہیں فرسٹ ایڈیسنل پرنسپل جج فیملی کورٹ میں ہیں جس میں پکشکار ساتھ ساتھ گئے ہیں باقی معاملوں میں پکشکاروں سے بات چیز کہ وہی اگر نئی ساتھ رہ سکتے ہو تو کچھ اور راستہ نکال ہو تو وہ اس بات کے لیے سامت ہو گئے ہیں کہ وہ پاراسپاریق سامت سے بھی باوشید کا مقدمہ داخل کریں گے اس کے علاوے بھی کورٹ میں جو ہے اور بھی مقدمہ نیت ہے جیسے ایڈیوکوشن کے کے سجتے ہیں میٹریمونیل کے سجتے ہیں مینٹیننس کے کے سجتے ہیں اس میں بھی صلاح ہوئی ہیں